ایک ویکتی تیرنے کے لیے دھوکی لگانے کے لیے جاتا ہے اور وہ گہرائیوں میں دھوکتا ہے پیڑتا ہے اور پیڑ کر کے سرور کے جل کا آنند لے کر کے لوٹتا ہے اور کچھ ویکتی ایسے ہوتے ہیں جو پیاسے ہیں اور وہ اپنی پیاس مٹانے کے لیے سرور کے پاس جاتے ہیں اور وہ سرور کا جل پی کر کے اپنی پیاس مٹھاتے ہیں اور وہاں سے سرور کی پرسنسہ کرتے ہوئے لوٹتے ہیں اب یہ حضرت کرنا تو ویارتھ ہے کہ سرور سے کیا لینا چاہیے اس میں سکھتا بھی ہے اس میں مدھرتا بھی ہے اس میں شیطلتا بھی ہے اس میں گہرائی بھی ہے اور لینے والے ویقت کے انتہکڑ میں جیسی آکانسہ ہے یا اس کی جیسی آوشکتہ ہے کہ اسی کی انکول وہ سرور کہ نکٹ جا کر کے اسے لے کر کے لوٹتا ہے تو اس کا سیدھا سا تات پر یہ ہے کہ شیرام چلت مانس میں بھگوان رام اور جنک نندنی سیتا کا جو چلت رہے وہ تو ادھت ہے پورڑ ہے اور اس سمدر کو اس پورڑ کو کوئی ویقت پوری طرح سے پالے مانی میں یہ سمبھونی تو پھر ایسی پریشتی میں کہ یہ ہماری آوشکتہ دیش کی آوشکتہ کال کی آوشکتہ ویقت کی آوشکتہ پر نربھر ہے کہ وہ شیرام کے ویقتت اور شیرام کے چرطر کا جو چتر مانس میں کیا گیا ہے اس پہ وہ کس پکش کو مہت دیتا ہے اور کس پکش کو گران کرتا ہے کہ اس درشت سے وہ سوامی جی نے سانکیتک بھاشا میں کلپنا کی کہ ران چرط مانس میں چار گھاٹ ہیں پر یہ تو یہ کعوی مئی کلپنا ہے اس کا مکہ تات پر یہ ہے کسی رام کتھا کو گیان کے سندرب میں بھگتی کے سندرب میں کرم کے سندرب میں اور دینی اشارناجتی کے سندرب میں کس پرکار سے بھگتوں نے دیکھا کہ اسے ہم سنکشیب سوطرم کے روپ میں کہیں مجھے بشوا سے کہ آپ بھونکہ کو یہ دی سن لیں گے تو آگے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اسے گرہن کرنے میں آپ کے لئے شویدہ ہوگی گو سوامی جی کہتے ہیں کہ جیانی جب شیرام کے چریتر کو دیکھتا ہے تو اس کی درشت مکھ روپ سے شیرام کے ویتتر کی کی آگازتہ پر ہوتی ہے وہ تیراک ہے وہ گہرائی میں دوبنے والا ہے اور تب گو سوامی جی آسواسن دیتے ہیں کہ شیرام کے چریتر میں جو اگون کی گہرائیاں ہیں یعنی اس گہرائی میں دوبیں اور اس گہرائی میں دوب کر کے اس انانتتہ کاروکو کریں ان کی پن کے ہے رہوپتی مہیمہ آگون عبادہ برنب سوئی برباری اگادہ جو تیراکی کیلئے جائے گا جو گہرائیوں کیلئے جائے گا اگر جل اتھلا ہے تو اسے سنتوش نہیں ہوگا تو گیانی کی درشتی گہرائیوں میں ہے تیراکی میں ہے اور وہ شیرام کے ویتتر کی جو انانتتہ ہے ان کے چریتر کی جو انانتتہ ہے اس کا اناند شیرام سے رتمان سے لیتا ہے اور جو سماج میں چریتر کا نرمان کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کا چریتر شد ہو سماج میں ویتی کا آچران شد ہو کبھے مانو کرم کی درشتر سے شیرام کے ویتتر کو ریکھتے ہیں اور وہ شنان کرنے والے ویتتی ہیں جیسے شنان کرنے سے ویتتی کا شریر شد ہوتا ہے جیسے وستر سرور میں دھونے پر شد ہوتا ہے اسی پرکار سے کرمیوگی کی درشتی یہ ہے کہ بھگوان رام کا ویتتو یعنی کہتا ہے کہ شیرام کا ویتتتو ویتو ساکشات برمہ ہے اس میں تو اگن کی گہرائیا اور کرمیوگی کہتا ہے کہ شیرام کے چریتر میں اتنی نرملتا ہے اتنی سوکشتا ہے کہ ویتی اور سماجید اپنے چریتر کو سوکش بنانا چاہتا ہے اپنے چریتر کو پویتر کرنا چاہتا ہے تو اسے شیرام کے چریتر کے دورا چریتر نرمان کی پریرانہ پرابت کرنی چاہیے اور ویتی اور سماج کے جیول میں پوری طرح سے پریبرتا آنا چاہیے کچھ شیرام کے چریتر کی سوکشتا پر بل دیتا ہے اسی کو گوسامی جی اپنی پنگٹ میں کہتے ہیں لیلا سگون جو کہوں بکھانی سوئی سوکشتا کریں ملہانی رام چریتر مانس میں جو اگن کی گہرائی ہے وہ گیانی کو پریے جو اس سگون کی سوکشتا ہے وہ کرم یوگیوں کو پریے پر بھگ تو جو ہے اس کی درشتی جو ہے تھوڑی بھنے اس کا تات کریں نہیں کہ یہ ایک درشتی سے دوسری درشتی کا کوئی ویروہ دے دیکھئے گہرائی اور سوکشتا الگ الگ دکھائی دیتی ہیں پر دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرہ سمبند ہے کیونکہ جب تک جل گہرہ نہیں ہوگا تب تک وہ سوکش رہی نہیں سکتا ہے آپ ایک بائٹی میں جل لے لیجئے اور اس میں اپنے وستر کو آپ ڈال دیجئے تو آپ کا وستر ساپ ہو جائے گا پر بائٹی کا جل گندہ ہو جائے گا تو اس کا ابھی پرائی یہ ہے کہ شیرام کے چریتر میں اگر کیول سوکشتا ہو اور گہرائی نہ ہو تو پھر اس کا پرنامی ہوگا کہ کچھ ویکٹیوں کی سوکشتا کے پششات اس چریتر میں سوہم ملتا کی کلپ نہ ہو جائے گا اس لئے گہرائی اور سوکشتا کا ایک دوسرے سے بڑا گہرہ سممند لیکن جس کی درشت گہرائی پر ہے وہ گہرائی کو دیکھ رہا ہے جس کی درشت سوکشتا پر ہے وہ سوکشتا پر درشت دے رہا ہے اور بھئی ایک جکٹی ایسا ہے جو تہرہ کی کیلئے بھی نہیں جاتا جو گہرائیوں میں ڈوبنے کیلئے بھی نہیں جاتا جس کی درشت یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں اشنان کر کے شد ہونا ہے اس کو تو تیو رپیاس لگی ہوئی ہے اور وہ پیاسا بیکتی چاہتا ہے کہ جرہا ہم جل پی کر کے اپنی پیاس مٹا بھی اب یہ جہان میں کیے گا کہ جو جل پینے کیلئے جائے گا اس کی درشتی اتنی گہرائی پر نہیں ہوگی پر اس کی درشتی جو ہوگی وہ جل کے مٹھاس پر ہوگی شیطلتہ پر ہوگی جل یہ دی میٹھا ہے تو اسے پینے میں آنند آوے گا جل یہ دی شیطل ہے تو پینے میں آنند آوے گا یہ بھک تو لوگ جو ہیں وہ پیاسے یہ گو سامی جی کا اپنا تھوڑا پکشپاک بھی پکشپاک کیا ہے کہ بھئی گہرائیوں میں ڈوبے بینا بھی کام چل سکتا نہ ہے بینا بھی کام چل سکتا پر بینا جل پیئے تو کام چلی نہیں سکتا پیاس جو ہے وہ تو کسوی سے جڑی بھی ہے تو جو پیاس کا پکش ہے کہ وہ بھکت پیاسا ہے رس کا پیاسا ہے اور وہ شیرام کے ویقتت کی مدھورتہ اور شیطلتہ کو کا دیکھ کر کے اپنے انتہکڑ میں آنندیت ہوتا ہے اس کے انتہکڑ میں بھکت کا رس اس کے انتہکڑ میں گوشا بھی جی کہتے ہیں پریم بھگت جو برن جائی سوئی مدھورتہ سو شیطلتہ ہی تو رامی چلیت مانس میں یہ بھی بات کرنے کی اور شکتہ نہیں ہے کہ اس میں نرگول نراکار ہے کی نہیں اس میں نرگول نراکار کی گھرائی ہے یہ کہنے کی اور شکتہ نہیں ہے کہ اس میں کرتب و کرم اور چلیتر کی سوکشتہ پوری طرح سے آدھی سے انتہکڑ بھی دیمان کہ اس شیرام چلیت مانس میں سوکشتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں مدھورتہ اور شیطلتہ بھی شیرام کے ویٹت کے دوارہ ویٹت کے انتہکڑ میں جس ترپتی کانو بھو اٹھا ہے کہ وہ بھی شیرام اس رام چلیت مانس میں بھی دیمان آپ گیانی ہیں گہرائیوں میں ڈوبیے آپ چلیتر وادی ہیں سماج کو سوکشو بنائیے آپ بھکت ہیں تو آپ اس کے امرترس کا مٹھاس کا آنند لیجیے اور ایک چوتھی درشتی سویم ان تینوں درشتیوں کے آچار یہ تین ہیں بھگوان شنکر کی درشتی مکھتے اگیان مئی ہے کاغبو سنڈی جی کی درشتی جو ہے وہ بھکتی پردھان ہے اور مہرشی آگیوالک کی مہرشی بھردواج کی درشتی آگیوالک کی مہرشی آگیوالک کی درشتی جو ہے وہ کرم اور چلیتر پردھان اس کا ابھی پرہ یہ ہے شیرام چلیت مانس ایک ایسا گرنٹ ہے جس میں جان بھکتی اور کرم تینوں کی پریپونتا اور تینوں کے لیے پریرنہ بھی دیمان لیکن سب سے مٹھی بات تو تلسیداز جی نے کہی تلسیداز جی چوتھے رامان کے وقت آئے کسی نے تلسیداز جی سے پوچھ دیا شنکر جی نے تو گہرائیوں کا آنند لیا شیرام کے چلیتر میں گہرائی ہے کاغبسندی جی نے مٹھاس کا شیطلتہ کا آنند لیا بھگوان رام کے وقت تمہیں مٹھاس اور شیطلتہ ہے کئی آگیوالک نے سوکچھتا کا آنند لیا شیرام کا چلیتر سوکچھ ہے پر یہ تو بتائیے کہ آپ نے شیرام کے چلیتر سے کیا پریرنہ پر آئی آپ نے شیرام سے کیا لیا اور تب کو سوامی جی نے ایک بڑی روکی بات گئی انہوں نے کہا کہ شیرام کے چلیتر سے میں نے کچھ لیا نہیں میں نے تو دیا بھگوان رام کے چلیتر کو میں نے دیا لگتا ہے کہ یہ تو ابھیمان کی پراکاشتہ ہو گئی دھشتتہ کی پراکاشتہ ہو گئی پر وہ سوامی جی نے بڑی میٹھی بات لئی اور وہ بڑے کام کی بات وہ سوامی جی نے کہا بھی میں کیا کروں ایک بست میرے پاس تھی اور میرے پاس اسے چھوڑ کر کے اور کچھ نہیں تھا اور بھگوان رام کے وقت تمہیں سب تھا لیکن ایک بست نہیں تھی اور وہ کیا نہیں تھی تو دیکھئے جل میں گہرائی ہونی چاہیے تو شیرام کے چلیتر میں گہرائی ہے جل میں سوچھتا ہونی چاہیے تو شیرام کے چلیتر میں سوچھتا ہے جل میں مٹھاس اور سیتلتا ہونی چاہیے تو شیرام کے بیتتر میں مٹھاس اور سیتلتا ہے پر جل میں ایک گوڑ اور ہونا چاہیے جس سے آپ سب لوگ ہم لوگ بلی پرکار سے پرچک کیا بلی جل جو ہے وہ پچھنے میں ہلکہ ہونا چاہیے گو سوامی جی نے کہا سب سے بڑا سنکٹ یہ ہے کہ رام کے بیتیت میں سارا چریتر میں سارے گوڑے پر ہلکہ پن نہیں کیونکہ چریتر میں اگر ہلکہ پن جوڑ گئے تو پھر چریتر گیا بڑا سنکٹ ہے کہ ہلکہ پن کے ونہ جل سپاچے نہیں ہوگا پر تیک بیتی کو پچھے گا نہیں اور کسی بیتی کے چریتر کے لیے کہہ دے کہ ان کا چریتر بڑا ہلکہ ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی نندہ نہیں ہو سکتی تو گو سوامی جی نے کہا کہ میں نے بھگوان سے سمجھوتا کر لیا کہ مجھ میں ہلکہ پن چھوڑ کے کچھ نہیں ہے اور آپ میں ہلکہ پن چھوڑ کے اور سب تو ایسا کیجئے نہ کہ میرا ہلکہ پن اور اپنے گھن ملا دیجئے تو ہم دولوں کا مل کر کے کام بن جائے اس کا عدد پڑا ہے گو سوامی جی کہتے ہیں کہ آپ کا وقت تو کیا کیول گیانی بھگت اور کرمیوں کے لیے نہیں مجھ جیسے دین ہین وقتیوں کے لیے بھی سب سے بڑا سنبل ہو سکتا ہے اس بات کی سوکرتی تم ملے گی جب آپ مجھ جیسے تجھ وقت کو اپنی مہیمہ کے دورہ اپنے گھنوں کے دورہ ایسی دھنیتہ پردان کریں کہ یہ گو سوامی جی کا جو پکش ہے کہ یہی گو سوامی جی کا پکش جو ہے دینی اور شہرہ دھتی کا پکش ہے اور اس کا عبی پرہ یہ ہے کشیرام کا وقتیت جیانی بھکت اور کرمیوں گی کے لیے تو پریرک ہے ہی پر جس وقت کو ایسا پرتیت ہوتا ہو کہ مجھ میں تو نہ تو ویچار کی کھمتہ ہے نہ تو بھاؤنا کی پریرنا ہے نہ تو کرم کرنے کی شکتی ہے اس وقت کو بھی رامتی رتمانس میں آسواس ملتا ہے کہ نہیں نہیں کب وہ بھگبان کی ایک بست یہ کونسا پکش ہے یہ گہرائی کا سکشتہ کا اور شیطلتہ اور مدورتہ کے ساتھ ساتھ چوتھا جو چرطر میں شیرام کے پکش ہے یہ جو دین ہین وقتیوں پر اسمرت سے اسمرت وقتیوں پر جو ان کی مہتی کرپہ ہے کہ یہ کرونا والا پکش جو ہے اور یہ کرونا والا پکش گو سوامی جی کو اتیل تپریہ ہے اور گو سوامی جی نے رامتی رتمانس میں گیان بھگت اور کرم کے ساتھ ساتھ کرپہ کے اس پکش کو پوری طرح سے سماج کے سامنے پرستد کیا اور انہوں نے پرتیک وقتی کو آسوست کیا ہمیں جیول میں نراس ہونے کی رنچ ماترہ و شکتہ نہیں ماترہ و شکتہ ہے ماترہ و شکتہ ہے موسیقی